لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہلِ بابل کے جنسی عقائد کے بارے میں چند ایک باتیں تو میں نے پچھلے ترس میں بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ کس طرح اہلِ بابل شہوت پسندی اختیار کرتے تھے اور کیسے ان کے پاس تہوار ہوتے تھے اب اس زمین میں ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ بڑا کھلم کھلا انسیس جو ہے نا اس کو بھی کرتے تھے ان مشہور مورخ ہیروڈس نے اہلِ بابل کے دین کے اوپر یہ نکتہ چینی کی ہے کہ وہ اخلاق میں اس حد تک گر چکے تھے کہ اہلِ بابل کی جنسی بیرہاروی کا یہ عالم تھا کہ بھائی اور بہن کا مقدس رشتہ بھی ان کے ہاں محفوظ نہیں تھا ہم مرابی کے قوانین کے مطابق بھائی بہن کی شادی جائز تھی یعنی یہ تو تھے اس معاشرے کے جنسی حالات سوال یہ ہے کہ اس حد تک شرمناک جنسی عمال اہلِ بابل کے لیے کیوں پسندیدہ تھا دراصل اس دور کے مذہبی پیشواؤں نے دیویوں دیفتاؤں اور خداوں کے نام سے عوام کے سامنے جس قسم کا مذہب پیش کیا اس میں جنسی منیادیں کے اوپر مذہب کو کھڑا کیا گیا اب پروفیزر جارج ایبرس کے بقول دیوی جنسی ملاب کی دیوی تھی جن کے پاس اس کی دیوی کا نام تھا پرکی پرکی دیوی ان کے ہاں جنسی ملاب کی دیوی تھی یہ عوام کی سب سے پسندیدہ دیوی جو ہے ان کے ہاں وہ اشتار تھی اشتار بظاہر جو جنگ جو تھی اور خاتون عورت بھی کہلاتی تھی اس کے دو شوہر تھے یعنی اس خدر یہ گر چکے تھے کہ ایک عورت ایک وقت میں دو شوہروں کے پاس جا رہی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تو دو شوہروں کی یہ بیوی تھی باب علیہ قائد کے مطابق دو شہروں بل اور مردوک ان کے نام ملتے ہیں مذہبی پیشواؤں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آسمانوں پر دیوتا بل اور دیوتا مردوک کے مابین جنگ ہو گئی اور اس کی حصول کے لیے اشتار جو دیوی تھی اس کے حصول کے اوپر ان میں آپس میں جنگ ہو گئی اور دونوں دیوتا برابر طاقت کے مالک ہونے کے باعث ایک دوسرے کے اوپر حاوی نہیں ہو سکے تو بارحال اشتار دیوی نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم دونوں نہ جھگڑو میں دونوں کو اپنا شوہر قبول کرتی ہوں کہانیاں بنانا یہ سے کہتے ہیں کہانیاں بنانا یہ ہمارے ہندووں کے بعد بہت کہانیاں ہیں اس طرح بارحال تو اب دیکھیں نا یہ ہمارے ہندوستان میں کون سی ہے وہ دیوی تھیا ماتا اس کے بھی تو دو شوہر ہیں نا ایک تو اپسو ہے اور ایک کنگو ہے نام مجھے ہندی کے اتنے اچھے آتے نہیں ہیں ہو سکتا ہے میں کہنے میں کوئی خلطی کر رہا ہوں لیکن بابل میں بارحال اشتار دیوی کے جو بت تھا وہ ننگا بنایا جاتا تھا اور اس کی جسمانی ساخت اس طرح بنائی جاتی تھی کہ گویا ایک عورت ہے جو اپنے شوہر سے ہم بستری کرنے کے لیے اس کا انتظار کر رہی ہو تو اس طرح کے جو ہے اس کے مجسمے بنا کے لوگوں کو اٹریک کیا جاتا تھا تو اہلِ بابل کا ایک اور عقیدہ تھا کہ ان کا ایک خدا دیوتہ تھا جس کا نام تھا بعل یہ ایک حسین دیوی جس کا نام تھا اسطارات اس کی خوابگاہ میں چوری سے چھپ گیا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط حرکت کرے جنسی اختلاط کرے اہلِ بابل اپنے دین کو دین فطرت کہتے تھے جس کو آج کل بھی آپ بڑا سنتے ہوں گے نیچرلسٹ یہ ایک ٹرمنالوجی ہے یہ استعمال کرتے ہیں یہ وہی عقیدہ ہے جو ان کا تھا کہ ہم نیچرلسٹ ہیں ان کے پاس فطرت کیا تھی کہ یہ ننگاپن اور یعنی اور جانوروں والا ایک دوسرے کے ساتھ یہ جنسی ہم آہنگی اس کو وہ نیچرلزم کہتے تھے کہ بھئی یہ تو انسان کی فطری خواہش ہے اس کو ہم جیسے چاہے پورا کریں جانور بن جائے تو بہرحال بابل کے جو لوگ تھے نا انلیل دیوی تھے اس کی بھی پوجہ کرتے تھے جس کا حسین برہنہ مجسمہ نوجوان عورتیں اپنے خوابگاہوں میں اپنے بیڈرومز میں سجاتی تھی تو بہن بھائی کی شادی کا جو مذہبی پیشباؤں نے اشتار دیوی اور بل ان کی شادی سے لے رکھا تھا تو جیسا میں نے آپ سے کہا نا وہ دو ان کے پاس دیوتا تھے بل اور مردوک یہ جو آسوان میں جنگ لڑتے رہے اور پھر اشتار دیوی نے کہا کہ نہیں میں تم دونوں کی بیوی بن جاتی ہوں تم آپس میں نہ جھگڑو تو یہ اشتار دیوی اور بل یہ دونوں آپس میں میاں بیوی بھی تھے اور بہن بھائی بھی تھے تو اب اس سے انہوں نے یہ نظری عقص کیا کہ بھر جب دیوی دیوتاوں میں یہ مسئلہ ہے وہ دیوی دیوتاوں میں کہانی بھی تو گھڑنٹو ہے نا انہوں نے کیا تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے اور یہ تحجیبیں تھیں ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے تھے تو زمین اور آسمان یہ اس طرح انہوں نے شادیاں کرا دی کہ بھئی ان کو خوش کرو اور پھر فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور اولاد ہوتی ہے تو بہرحال ہر قوم میں ایک عجیب و غریب سی چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن بعض قومیں جو ہیں وہ اپنی حدوں کو پھلان دیتے ہیں تو انہوں نے جذنی چیزیں کی اپنی سسٹیننس کے لیے اپنی وقع کے لیے لیکن آج ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ بابل ہے نہ بابل کے رہنے والے ہیں نہ وہاں کا کوئی تہذیب و تمدن ہے وہ سب قوم فنا ہو گئے اپنے جنسی ملاب کے باوجود بھی باقی نہ رہی مٹ گئی انہوں نے شہوانیت کی خواہش ناجائز حد تک زہروں پر سوار کر رکھی تھی اور جیسا کہ تحقیق سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دور کے یہ نیچرلسٹ بیسیکلی اس زمانے کی گمراہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ جو ہے ان گناہوں سے ہم سب کو بچائے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں اہل مصر کا حال بیان کروں گا کہ ان کے ہاں جنسی حالات کیا تھی اور کیونکہ بہت ساری یہ پرانی تہذیبوں سے متاثر ہو کر لوگوں نے یہ الٹی سیدھی چیزیں اپنے ہاں بھی آہستہ آہستہ یا تو رج بز گئی ہیں یا سمہاو جب انسان گرتا ہے نا تو پھر یہ سب گرتے ایک ہی طریقے سے ہیں یہ سارے جو گرتے ہیں نا اپنے مقام سے انسان تو پھر وہ سب ایک ہی جیسی گند بلا حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت وما علینا اللہ البلا